کمال یہ نہیں ہے کہ ہماری محبت اللہ سے ہو کمال یہ ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرنے لگے اور اللہ کی محبت پانے کا ذریعہ کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اللہ نے کہا قُلْ اِنْ كُنْ تُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِ اے رسول اگرامی آپ اعلان کر دیجئے کہ یہ جو اللہ سے محبت کا دم بھرتے ہیں جو یہ اپنے اللہ سے محبت میں دعویٰ کر رہے ہیں ان کے دعوے کا ثبوت یہ ہے کہ یہ آپ کی پیروی کریں یہ آپ کی اتباع کریں یہ آپ کے نقشے قدم پر چلیں یہی نہیں اللہ سے محبت کا ان کا دعویٰ ثابت ہو جائے گا اور دوسرے اللہ نے کہا اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں اتباع اور پیروی کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی پیروی کرنے والے سے اللہ رب العالمین خود محبوب اس کو بنا لیتا ہے 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 اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهُ اِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَأْ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ عَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُقِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا أَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهَ وَخَيْرَ الْهَدِيَ هَدِيُ مُحَمَّدِ وَنْسَقَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَ وَكُلَّ غَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيلَ عَلِيمِ مِنَ الشَّيْقَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَقَالَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَنْ أَتَانِي دَخَلَ الْجَنَّةِ وَمَنْ أَسَانِي فَقَدْ دَخَلَ النَّارِ او كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَسَّلَامُ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَبِّشْرَ لِي صَدْرِي وَيَسْرِ لِي أَمْرِي وَهَلُ الْعُقْدَةَ مِّنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي تمام قسم کی حمد و ثناء عظمت و کبریائی بڑائی و بزرگی خالقِ کائنات مالکِ ارد و سماوات اللہ جللہ شانہو کے لئے لائق اور سزاوار ہے جو ہمارا آپ کا ساری انسانیت کا تمام مخلوقاتِ عالم کا خالق مالک رازق پالنہار اور پروردگار ہے بعدہ درود و سلام نازل ہو دنیا انسانیت کی سب سے محترم اور مقدس جماعت جماعتِ انبیاء و رسول علیہم الصلاة والتسلیم پر بالخصوص نبیوں اور رسولوں کے سردار اور سرتاج نبیِ محترم رسولِ معظم حادیِ عظم رحمتِ مجسم جنابِ محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے آل و اصحاب پر اور ان تمام لوگوں پر جنہوں نے آپ کے دین آپ کے راستے طریقے اور لائی ہوئی شریعت کی پہریوی کی سب پر اللہ کی رحمتیں برکتیں سعادتیں اور سلامتی نازل ہو حاضرینِ گرامی اسلامی بھائیوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیزوں اسلامی رشتے کی ماں اور بہنوں خطبہِ مسنونہ کے بعد سورِ آلِ عمران کی اقایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے آج کے خطبہِ جمعہ میں دین کے ایک بنیادی اصل اور بنیادی اساس کے تعلق سے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا اور وہ دین کی جو بنیاد ہے اصل اور اساس ہے توحید کے بعد جس کا سب سے بڑا درجہ اور مقام ہے وہ ہے اتباعِ رسول یعنی رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا فرما برداری کرنا آپ کا تابعِ فرمان بن کر کے زندگی گزارنا اور آپ کے اقوال و ارشادات اور اعمال اور افعال کی روشنی میں بلکل دین کی زندگی گزارنے کے لیے آپ کے پیچھے پیچھے چلنا اتباع کے معنی بلکل پیچھے پیچھے چلنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی پیروی کرنا یہ دین کی ایک بنیاد ہے اساس ہے اور توحید کے بعد یہ ایک بنیادی رکن ہے اسلام کی زندگی میں اور اسلامی ہماری حیات کے اندر اس کا ایک بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے آپ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں کلمہ طیبہ میں اللہ رب العالمین نے جس کلمہ کا ہم نے اقرار کیا ہے دو بنیادی باتیں رکھی ہوئی ہیں ایک تو اللہ رب العالمین کی توحید کا ذکر کیا گیا دوسرا ہم اقرار کرتے ہیں محمد الرسول اللہ یعنی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغامبر ہیں اللہ کے رسول ہیں اللہ کے نبی ہیں تو جب ہم نے اللہ کی توحید کا کلمہ پڑھ لیا سارے معبودانے باطلہ کا انکار کر دیا یعنی اللہ رب العالمین ایک کو ہم نے اپنا معبود بنا لیا اور معبود بنانے کے بعد اللہ کی توحید کے اقرار کا تقاضہ یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے تنہ تنہا اللہ کی عبادت و بندگی کی جائے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجی نہ بنایا جائے یہ اللہ کی توحید کا تقاضہ اور اللہ رب العالمین کا حق ہے یہ پہلے کلمہ کا تقاضہ ہے پہلے جس کا کلمہ کا جو پہلا حصہ ہے اس کا تقاضہ ہے دوسرا حصہ جو ہم نے کہا محمد الرسول اللہ تو اس کا تقاضہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی جائے آپ کو نبی اور رسول مانا جائے ہاں اور آپ کا اتباع آپ کی پہربی آپ کی اطاعت کی جائے اور آپ کے نقش قدم پر چلا جائے یہ تقاضہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کا جو کی دین کی اسی لئے ابن عبیل عز الحنفی نے اپنی کتاب ہاں عقیدہ تحاویہ کے اندر ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین ہاں نے جو توحید کا اس کلمے کے اندر ذکر کیا ہے تو توحید کی دو قسمیں ہیں ایک توحید مرسل اور ایک توحید مرسل ہاں اللہ رب ایک بھیجنے والا اکیلا ہے تو جو بھیجا گیا ہے مرسل نصول بنایا گیا وہ بھی اکیلا ہے آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ جیسے اللہ رب العالمین اپنی عبادت میں اکیلا ہے جیسے اپنی بندگی میں اور عبودیت میں تنہا اللہ رب العالمین مستحق اور اقدار ہے ایسے ہی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہم نے جب رسول مان لیا تو یہ توحید مرسل کا تقاضہ ہے جیسے توحید مابود ایک اللہ ایک اللہ کی بندگی ایک ہمارا مابود ہے ایسے توحید مطبع ہاں یعنی ایک ہی شخصیت ہمارے لیے اسوہ ہے کمپلیٹ نمونہ ہے کامل پہروی کے قابل اور لائق ہے اور وہ رسول اگرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے میرے بھائیو یہ دین کا ستون ہے دین کی بنیاد ہے جیسے اللہ کے ساتھ ہاں اس کی توحید میں کسی کو شریک اور سادھی بنانا ہمارے لیے درست نہیں ہے اللہ کی عبودیت اور اللہ کی توحید میں شرک ہے اگر ایسے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی اور کی پیروی کریں کسی اور کے نقشے قدم پر چلیں تو یہ درحقیقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں شرک ہے جیسے ہمارا مابود اکیلہ ہے ایسے ہمارا مطبوع بھی تنہا اور اکیلہ ہے اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہے اس لئے اس حوالے سے جاننا اور سمجھنا اور یہ یہ ہماری تمام چیزوں کی دین کے اندر بنیادی ضرورت ہے سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہروی یہ ہمارے عامال کی قبولیت کی بنیادی شرط ہے ہاں یہ اس کے بغیر ہمارے عامال رب کی بارگاہ میں مقبول ہی نہیں ہوں گے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں جو کہا اللہ نے کہا تو اللہ نے کہا کہ ہم نے انسانوں کو پیدا اس لئے کیا ہے کہ وہ احسن عمل کریں عبادت کریں میری عبادت کریں تو عبادت کے لئے جہاں یہ شرط ہے کہ بندہ اللہ کے لئے تنہا کریں وہیں یہ بات بھی بنیادی شرط کے اندر داقل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی سنت کے مطابق کیا جائے اگر اخلاص ہے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے تو وہ عمل رب کی بارگاہ میں چاہے وہ آپ کے طریقے میں کمی کر کے کی جائے چاہے وہ آپ کے طریقے میں زیادتی کر کے کی جائے آپ کے طریقے سے ہٹی ہوئی عبادت آپ کی سنت سے ہٹی ہوئی عبادت کسی بھی حال میں رب کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے تو یہ اتباع اس کی اہمیت یہ ہے اتباع سنت کی کہ بغیر اتباع سنت کے احتمام اور لزوم کے اور بغیر اتباع سنت کے ہاں عمل کے اگر دنیا میں ہم کتنا بڑا سے بڑا عمل کر ڈالیں رب کی بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا اللہ رب العالمین نے ہاں قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ بیان فرمایا اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصولی بات دے دی کہا من عمل عمل لئیسہ علیہ عمرونا فہورت کہا جس نے جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہماری سنت کی مہر نہیں ہے جس پر ہماری سنت کی تصدیق نہیں ہے جو ہمارے طریقے اور غصوے کی روشنی میں کھرا نہیں اترتا ہے تو وہ عمل رب کی بارگاہ میں ریجیکٹ اور مردود ہے نا قابل قبول ہے تو عمل کے لیے سنت کے مطابق کوئی بھی عمل جب تک نہیں کیا جائے گا تو یہ ہمارا عمل رب کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے علماء میں سے امام اوزائی نے حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے اور دیگر علماء نے کہا کہ وَلَا يَسِحُ قَوْلٌ عَاقَلْ وَلَا إِلَّا بِالْعَمَلْ کہا کوئی قول بغیر عمل کہ آپ آپ کتنا بھی دعویٰ کریں ہاں ایمان کس کا نام ہے قول و عمل کا نام ہے زبان سے اقرار کرنا اور اپنے عمل سے ارکان اور جوارے سے ایمان کے عملی ثبوت پیش کرنا تو کہا کہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ لے کریں لَا يَسِحُ قَوْلُ إِلَّا بِالْعَمَلْ آپ کتنے بڑے دعوی دار ہوں آپ کے بغیر عمل کہ آپ کے اس قول کا کوئی ثبوت نہ ملے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہا وَلَا قَوْلٌ وَلَا عَمَلٌ إِلَّا بِنِيَتٍ کہا کہ اسی طرح کوئی قول و عمل بغیر نیت کے رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے کسی عمل کو صحیح نہیں ٹھہرایا جا سکتا بغیر عمل کے اور بغیر نیت کے قول و عمل کا کوئی وجود نہیں ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے پھر کہا وَلَا يَسِيهُ الْقَوْلُ وَالْعَمَلُ هَا وَلَا نِيَتُ إِلَّا بِمُوافَقَتِ السُنَّةِ کہا نہ تو عمل کی کوئی حیثیت ہے نہ تو قول کی کوئی حیثیت ہے اور نہ نیت کتنی اچھے آپ کی نیت ہو آپ کتنے بڑے بڑے عامال انجام دے رہے ہوں عیدِ ميلاد النبی منائے اور کہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیار ہے بڑی محبت ہے بڑا عشق ہے بڑا لگاؤ ہے تو اللہ رب العالمین نے کہا اصولی بات بیان فرمائی علماء نے ذکر کیا کہا کہ آپ کا قول آپ کا عمل آپ کی نیت اگر آدمی کتنا مخلص کیوں نہ ہو کتنا مخلص کیوں نہ ہو اپنے عمل کے اندر اپنی عبادت کے اندر اور وہ زندگی بھر عبادتیں کرتا رہے ہاں تو اس کا وہ عمل رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے تو یہ اتباع سنت کہتے ہیں وَلَا يَسِيهُ الْقَوْلُ وَالْعَمَلُ وَالنِّيَّةُ اِلَّا بِمُوافَقَتِ السُنَّةِ اگر اتباع رسول کی پیروی نہیں ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا احتمام نہیں ہے تو نہ تو آپ کا قول نہ آپ کا عمل اور نہ آپ کی نیت رب کی بارگاہ میں مقبول ہوگی کہتنی ہاں تو اخلاص جیسے شرط ہے عملوں کے لیے ایسے ہی اتباع شرط ہے اخلاص اللہ کے لیے کرنا اتباع پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا اگر اخلاص ہے اور اتباع نہیں ہے تو بھی عمل قابل قبول نہیں ہے اتباع ہے اخلاص نہیں ہے تو بھی عمل قابل قبول نہیں ہے دونوں کا ایک ساتھ پایا جانا یہی جا کر کے بندے کے عمل کو مقبول اور احسن عمل بناتا ہے اس لیے اس کو سمجھنا اور اس کی ریائت کرنا اپنے عمال کے اندر بہت بنیادی ضرورت ہے آپ غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سنتوں سے اعراض کے نتیجے میں کوئی آدمی اگر مخالفت کرے تو اسے اللہ کے رب العالمین کے عذاب سے ڈرنا چاہیے مالک رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ مجھے یاد آیا اس موقع سے کہ آدمی کی نیت کتنی درست کیوں نہ ہو کہتے ہیں ایک آدمی ہایا امام مالک کے پاس اور اس نے کہا کہ میں احرام ہاں پیارے نسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک مسجد نبوی سے بات کر کے جانا چاہتا ہوں کہا امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ مدینہ والوں کے لیے تو ذلحلیفہی مقاد یہاں سے بات کر کے جانا ہے اس نے کہا کہ میں مسجد نبوی سے قریب بات کر کے جانا چاہتا ہوں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ذلحلیفہ سے ہے کہا امام محترم میں کیا کر رہا ہوں کوئی گناہ کر رہا ہوں چند میل ہی تو پہلے بات لے رہا ہوں مسجد نبوی میں اور پیارے رسول کی قبر مبارک سے کونسا بڑا گناہ کر رہا ہوں تو امام مالک رحمت اللہ علیہ امام داری الحجرہ ناراض ہوئے اور کہا انہوں نے کہ تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے پیارے رسول کی سنت کیا ہے کہ ذلحلیفہ مقاد ہے وہاں سے احرام باندھا جائے تم اضافہ کر رہے ہو اور تم سمجھ رہے ہو کہ میں بہت بڑا نیک کام کر رہا ہوں کہا فَلْ يَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ آنْ عَمْرِ اَنْ تُسِیبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُسِیبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں کہ وہ کسی دردناک عذاب اور یا کسی مصیبت کا شکار نہ ہو جائیں تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر کسی عمل کی زیادہ کرنا اور کم کرنا کوئی حیثیت نہیں ہے یہی اتباع سنت ہے اور یہ اس کی اہمیت ہے اللہ رب العالمین نے اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اتباع سنت یہ یہی نجات کا راستہ ہے یہی جنت کا راستہ ہے کہا میری امت کے ہاتھی ہتر پھرکے ہوں گے کل ہم فی نار اللہ ملتن وائدہ سارے کے سارے جہنمی ہوں گے ایک جنتی صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کون سا وہ گروہ ہے کون سا وہ طبقہ ہے کون سی وہ ملت اور جماعت ہے کہا کہ جو جنت میں جائے گی جس کے لئے راہ نجات ہے کہ مانا علیہ وآ صحابی جو میرے طریقے پر چلنے والے ہیں میری سنت کی پہریوی کرنے والے ہیں میری اتباع کرنے والے ہیں میرے بتائے ہوئے راستے کے مطابق برابر برابر چلنے والے ہیں وہ لوگ نجات کے راستے پر ہیں وہ لوگ شاہ راہ جنت پر ہیں وہ لوگ کامیابی کے راستے پر ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی میری اطاعت اور میری اتباع اور میری پیروی یہی جنت کا راستہ ہے پیارے رسول نے کہا سارے لوگ میری امت کے جنت میں داخل ہوں گے سوائے اس کے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ومیابہ کون جنت میں جانے سے انکار کرے گا کون جنت کے راستے سے بھٹکنا چاہے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من اطانی دخل الجنہ ومن آسانی فقد ابا کہ جس نے میری اطاق کی جس نے میری پیروی کی جس نے میرا راستہ اختیار کیا میری سنت اختیار کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جنتی ہے اس کا راستہ جنت کا راستہ ہے ومن آسانی اور جو میری پیروی نہیں کرے گا میرے راستے پر نہیں چلے گا میرے طریقے پر نہیں چلے گا فقد ابا وہ میرا منکر ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے راستے سے روگردانی کرنے والوں کے لیے کہا ان کا راستہ ٹھکانہ جہنم ہے کہا کہ بہت سارے لوگ آئے اور دعویٰ کرنے لگے کہا کہ ہمیں اللہ رب العالمین سے بے پناہ محبت ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کتنی آپ کو محبت ہے اس کا ایک پیمانہ ہے اس کا ایک اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہماری طرف سے ایک پیمانہ ہم نے رکھ دیا ہوا ہے اگر اس پیمانے پر اور ہماری میزان پر تم کھرے اتر جاؤ گے تو آئی سی صورت میں گویا کہ تمہیں اللہ رب العالمین سے حقیقت میں محبت ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے محبت کو پیمانہ کیا بنایا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کو کہا حقیقت میں بندے مومن وہی ہیں اللہ کا سچا اور حقیقی بندہ اور اللہ سے کامل طور پر محبت رکھنے والا اور رب کے احکام و فرامین کے آگے سرے تسلیم خم کر کے زندگی گزارنے والا جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور راستے اور نقشے کا نم پر چلے اللہ نے کہا قُلْ اِنْ كُنْ تُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِي اے رسولِ گرامی آپ اعلان کر دیجئے کہ جو اللہ سے محبت کا دم بھڑتے ہیں جو یہ اپنے اللہ سے محبت میں دعویٰ کر رہے ہیں ان کے دعوے کا ثبوت یہ ہے کہ یہ آپ کی پیروی کریں یہ آپ کی اتبا کریں یہ آپ کے نقشے قدم پر چلیں یہ آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں یہی نہیں اللہ سے محبت کا ان کا دعویٰ ثابت ہو جائے گا اور دوسرے اللہ نے کہا کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا یہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں اتبا اور پیروی کی برکت ہے کہ اللہ تعالی رسولِ گرامی سے محبت آپ کی پیروی کرنے والے سے اللہ رب العالمین خود محبوب اس کو بنا لیتا ہے کمال یہ نہیں ہے کہ ہماری محبت اللہ سے ہو کمال یہ ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرنے لگے اور اللہ کی محبت پانے کا ذریعہ کیا ہے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی آپ کی اتبا آپ کے رکش قدم پر چلنا آپ کے کمپلیٹ نمونے کو آپ کے کامل عصوے کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا اللہ تعالی نے کہا کہ اگر یہ لوگ اللہ پھر آگے اللہ نے کیا کہا اللہ تعالی اللہ تعالی اگر تم پیروی کروگے تو تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور اللہ بخشنے والا ہے پھر کہا اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو اگر تم رسول اور اللہ کی پیروی سے اعراض کروگے اتباہ سنت سے انحراف کا راستہ اختیار کروگے تو اللہ رب العالمین کافروں کو پسند نہیں فرماتا میرے بھائیو آپ قرآن کریم میں غور کریں گے تو یہ جنت اتباہ رسول یہ جنت کا راستہ ہے اتباہ رسول یہ محبتِ الہی کا ذریعہ ہے اتباہ رسول یہی نجات کا راستہ ہے اتباہ رسول یہی ہماری کامرانی اور کامیابی کی بنیاد ہے قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں تین تیس چون تیس مرتبہ اللہ تعالی نے اطاعت کے لفظ کے ساتھ اتباہ کے لفظ کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حکم دیا ہے اور کہا کہ جو لوگ میرے رسول کی پیروی سے انحراف کریں گے آپ کی پیروی نہیں کریں گے آپ کے نقشے قدم پر نہیں چلیں گے ہاں جو میرے رسول کی پیروی نہیں کرے گا میرے رسول کے نقشے قدم پر نہیں چلے گا میرے رسول کی معصیت اور نافرمانی کرے گا وہ کھولی ہوئی گمراہی میں ہے اس کی گمراہی اور زلالت میں کوئی شک کی گنجائش نہیں بچتی یہ ایمان کا تقاضہ ہے جیسے اللہ کی عبودیت میں کسی کی کوئی شراکت گنجائش نہیں ہے ایسے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے مقابلے میں دنیا کی کسی طاقت کی پیروی اور اس کی اطاعت اور اس کو اپنا بڑا ماننا اور رسول اکرم کے قول کو ٹھکرا دینا یہ گمرہی کی دلیل ہے بہت واضح انداز میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہا فلا وربکا فلا وربکا لا یومنون حتی یحتموکا فیمہ شجرہ بینہم ویسلمو تسلیمہ آج ہماری دنیا کی زندگی میں مومنانہ زندگی میں ایمانی زندگی میں مسائل آ جائیں اختلاف آ جائے پیارے رسول نے کہا تھا کہ سطرون منبادی اختلافا کسیرا میرے بعد بہت سارا اختلاف دیکھو گے جتوں میں گروہوں میں لوگ تقسیم ہو جائیں گے کائن اختلافات سے بچنے کا راستہ کیا ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفائی راشدین المہدین اگر تم اپنے جماعتوں میں اختلاف اپنی امت میں ملت میں اختلاف کا خادمہ چاہتے ہو تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرو لازم پکڑو رسول اکرم کے نقش قدم پر چلو تمہارے سارے اختلافات یہی اللہ کا قول اور پیارے رسول کا حکم اور فیصلہ آپ کے سارے اختلافات کو مٹا کر کے رکھ دے گا اور ہوا ہے ایسا رسول اکرم کے انتقال اور اس دنیا جہا جانے کے بعد جب انصار و مہاجرین آپس میں لڑ گئے قرائش لڑنے لگے کہ آپ کا جانشین اور خلیفہ کون ہوگا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے رسول کا ایک قول لے کر کے کھڑے ہو گئے اور کہا امت من قرائش آپ کا جانشین اور خلیفہ قرائش خاندان سے ہوگا سارے صحابے کرام نے اپنے سر تسلیم کو پیارے رسول کے اس فرمان کے آگے جھکا دیا اور سرنڈر ہو گئے سارا اختلاف ان کا پیارے رسول کے اس حکم کے آگے ختم ہو گیا اگر آج امت اپنی اس گروہ بندیوں کو افتراق کو انتشار کو جماعتی انتشار کو اور یہ ٹولوں میں بٹے ہوئے افتراق اور فرقہ بندیوں کو ختم کرنا چاہتی ہے تو اسے اپنے ایمان کی سلامتی کے ساتھ ساتھ آپ پیارے رسول کے فیصلے اور ججمنٹ کو اپنا آخری فیصلہ مان لینا چاہیے ایمان بھی سلامت رہے گا پیارے رسول کے ججمنٹ اور فیصلے اور اقوال و ارشادات کو آخری اتھارٹی منا ماننے کے بعد ہمارے اختلافات بھی ختم ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آج دنیا میں کوئی کسی امام کو مانتا ہے کوئی کسی امام کو مانتا ہے کوئی کسی امام کو مانتا ہے اور اگر اس کے سامنے یہ کہا جائے کہ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے تو یہ کہہ کر کے نکل جاتا ہے کہ یہ میرے پیام آم کا فتوہ اور فیصلہ ہے پیارے رسول کی حدیث پاک کو ٹھکرا کر کے اپنے امام کے اجتحاد پر حمل کرتا ہے نوز بلہ وہ کیا ہے بہت بڑا جرم ہے ایسے لوگوں کو آپ بتاؤ اگر چاروں ایمہ بڑے بڑے بیٹھے ہوں اور رسول اگرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر بیٹھی ہو چاروں ایمام کسی ایک رائے پر متفیق ہو رسول اکرم کی رائے الگ ہو تو کیا ایک مسلمان رسول اکرم کے وجود کے ساتھ ان چاروں ایماموں کی باتوں کو مانے گا ماننا چاہیے قطع نہیں مان سکتا سارے چار امام نہیں سارے صحابے کرام تبا تابعین تابعین امامان دین مجتہدین سارے لوگ ایک طرف ہو جائے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ایک طرف ہو جائے تو ایک مسلمان کے لئے واجب اور ضروری ہے کہ سارے لوگوں کی باتوں کو ٹھکرا کے پیارے رسول کی بات کو مانے آپ کے فیصلے کو مانے ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کہتے ہیں کہ ہم نے کہا اللہ کے رسول کیفا علم تا انک نبی انہت تستیقن تا اللہ مالبانی رحمت اللہ علیہ نے سلسلہ الحدیث میں صحیحہ میں ذکر کیا کہ اے اللہ کے رسول آپ کو پتا کیسے چلا کہ آپ حقیقت میں اللہ کے نبی ہیں آپ کو یقینی طور پر علم کیسے ہوا کہا میں مکہ کے بعض علاقوں میں تھا آسمان سے دو فرشتے آئے امام دارمی میں ذکر کیا اللہ مالبانی رحمت اللہ علیہ نے سلسلہ صحیح کے اندر ذکر کیا کہا دو فرشتے آئے ایک اوپر تھا ایک نیچے تھا دوسرا آسمان والا اوپر فرشتہ پوچھ رہا ہے ہوا ہوا یہ وہی آدمی ہے یہ وہی آدمی ہے کہا ہاں ہاں یہی ہے کہا اس آدمی کو ایک پلڑے میں اور ایک پلڑے میں ایک آدمی کو رکھو کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پلڑہ جھگ گیا کہا اس آدمی کے مقابلے میں دس آدمی کو رکھو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پلڑہ جھگ گیا کہا اس آدمی کے مقابلے میں سو آدمی کو رکھو کہا پھر پلڑہ جھگ گیا کہا اس آدمی کے مقابلے میں ایک ہزار کو رکھو کہا پھر پلڑہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھکا رہا کہا ایک لاکھ رکھو اگر پوری امت کو رکھ دو انسانیت کا رکھ دو تو یہ محمد ابن عبداللہ کا پلڑا جھکا رہے گا ہاں اگر ایک پلڑے میں ساری انسانیت ساری امت اور ایک پلڑے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو ہم نے ذات کو تو مانا ہے مسلمانوں نے مسلمانوں نے رسول اکرم کی ذات کو تو مانا ہے لیکن بات کو نہیں مانا کسی اور کی بات کو مانا یہ اہلِ حدیثوں کا امتیاز ہے یہ اہلِ حدیثوں کی خوبی ہے کہ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دنیا اور کائنات کی ساری ذاتوں پر بھاری ہے ایسے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی دنیا اور کائنات کی ساری باتوں پر بھاری ہے یہ ہمارا ایمان ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہی اصل اتبا کی روح ہے کہ آپ ذات تو مشرقین مکہ بھی مانتے تھے ذات تو ابو طالب بھی مانتے تھے ذات تو ابو لہب بھی مانتا تھا ذات تو روسائیں قریش بھی مانتے تھے سرداران مکہ بھی مانتے تھے آپ آئے تھے پہاڑی پر تو کیا کہا تھا سارے لوگوں نے کہا ماجر رب نہ علی کا اللہ صدقہ آپ کے بارے میں ہمارا تجربہ سچائی کا ہے راستگوئی کا ہے نیکی کا ہے جب آپ کا نکاح ہو رہا تھا خدیجہ سے تو ابو طالب نے رسول اکرم کی ذات اطار کے حوالے سے اسے سنارے الفاظ کہتے جو تاریخ کے عوراق میں بڑے سنارے اور موٹے الفاظ میں درد ہیں کہا تھا کہا تھا کہ محمد کا مقابلہ شرافت میں عدالت میں شجاعت میں دیانتداری میں کون کر سکتا ہے یہ ابو طالب کے الفاظ تھے تو آج ہمارے مسلمان بھائی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاں ذات کے اعتبار سے تو مانتے ہیں لیکن جب آپ کی بات ماننے کی باری آ جائے تو وہاں اپنے امام کے قول کے آگے رسول اکرم کی بات کو ٹھکڑا دیتے ہیں ایمان کا تقاضہ یہ نہیں ہے ایمان کا تقاضہ یہ نہیں اللہ نے کہا اپنے تین چار مقامات پر صرف اللہ جللہ شانہو نے قسم کھائیے اور انہی میں سے ایک مقام یہ بھی ہے کہ فالا و رب بھی کہا تمہارے اللہ کی تمہارے رب کی قسم ہے محمد لا یومنون اپنے اختلافی مسائل میں آپ کو اپنا فیصل ماننے والے آپ کو اپنا جج نہ ماننے والے آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کرنے والے حقیقت میں کبھی مسلمان نہیں ہو سکتے یہ ہمارے ایمان کا تقاضہ اور یہی نجات کا راستہ جب پیارے رسول کی بات آجائے پیارے رسول کا حکم آجائے پیارے رسول کا قول آجائے پیارے رسول کا ارشاد آجائے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آجائے تو پھر ایسی صورت میں ہمیں اس بات کا حق اور اس بات کا اختیار حاصل نہیں ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو ٹھک رہیں آپ کے فیصلے کے بعد آپ کے ججمنٹ کے بعد کہا جو رسول اکرم کی مخالفت کریں گے ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں یہ اپنے ایمان کی خیر منائیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَا نَمْرِ صحیح قولِ رسول صحیح سنتِ رسول صحیح ارشادِ رسول ثابت ہو جانے کے بعد آپ کے عمر اور آپ کے حکم کی مخالفت کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ کہ اللہ رب العالمین کا کوئی فتنہ انہیں شکار بنا لے یا دردناک عذاب کا وہ شکار نہ ہو جائے سلاف کی زندگیوں کو دیکھو جہاں جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول آیا ہاں عبداللہ ابن عمر تھے کہا کہ حج تمتوں کے بارے میں اور حج افراد کے بارے میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج تمتوں کو پسند کرتے تھے ان سے کسی نے کہا کہ آپ کے والد صاحب کا موقف تھا کہ افراد کا حج کیا جائے حج افراد یعنی عمرہ اور حج کو ملا کر کے کہاں میں تم سے پیارے رسول کی بات بتا رہا ہوں اور تم مجھ سے اپنے باپ کی بات سنا رہے یہ صحابہ کا موقف تھا یہ صحابہ اکرام کا موقف تھا ایک نہیں سیکڑو میرے بھائیو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عمر ہی تھے حدیث بیان کی انہوں نے کہ تم لوگ اپنی عورتوں کو مسجدوں سے مت روکو آنے دو انہیں اللہ کی عبادت کے لیے ان کے بیٹے نے کہا کہ میں روکوں گا کہا میں تم سے زندگی بھر بات نہیں کروں گا کیوں میں تم سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بیان کر رہا ہوں اور تم میرے رسول کی حدیث اور قول کے آگے اپنی رائے پیش کر رہے ہو یہ اعراض سنت سے اعراض کے نتیجے میں سلف صالعین اس قدر سخت گلبناک ہو جایا کرتے تھے علماء نے لکھا کہا کہ ان کو بہت زبردست برا بھلا کہا عبداللہ ابن عمر نے اپنے بیٹے سالم کے حوالے سے آتا کہ صرف اس بات پر کہ میں روکوں گا اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ خواتین کو مسجدوں سے نہ روک کہا گالیاں دیں برا بھلا کہا اور کہا کہ میں زندگی بھر تم سے کلام نہیں کروں گا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی عظمت ہوا کرتی تھی صحابہ اکرام کے دن میرے بھائیو اتباع سنت یہ ہمارے ایمان کا ہمارے کلمہ توحید کا تقاضہ ہے ہمارے لئے جنت کا راستہ ہے ہمارے لئے نجات کا راستہ ہے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان رکھتے ہیں ہم وہ ایمان لانے کا تقاضہ بھی ہے کہ جیسے اللہ کی وحدانیت میں کوئی شریک نہیں ویسے آپ کے اتباع میں بھی کوئی شریک نہیں ہو سکتا یہ شرک پھر رسالہ کے مرتقب ہیں وہ لوگ جو رسول کی بھی باتوں مانتے ہیں اور اپنے اماموں کی بھی باتوں کو مانتے ہیں دراصل جیسے ایک آدمی وہ جو اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ توحید معبود میں شرک کا ارتکاب کر رہا ہے ایسے جو رسول اکرم کے ساتھ اماموں کی بھی باتوں کو مانتا ہے اور کہیں اللہ کی رسول کی بات کو چھوڑ کر کے اماموں کی باتوں کو ترجیح دیتا ہے وہ رسول اکرم کی رسالت میں شرک کا ارتکاب کر رہا ہے آپ کی توہین کر رہا ہے آپ کا گستاخ ہے آپ کی سنت کا استہزہ اور مزاک اڑا رہا ہے کیوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کی جائے کہا اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام انسان نہیں ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے کہا کتنے بے وقوف ہیں یہ لوگ کہ رسول اکرم معصوم ان الخطا اور یہ لوگ جن کی پہروی کر دے ہیں غیر معصوم لوگ ہیں رسول اکرم جو کچھ بولتے ہیں حق بولتے ہیں اور یہ لوگ بشر ہیں انسان ہیں سراپہ ان سے غلطیوں کا صدور رسول اکرم بھی بسر ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے جگے جگے جہاں آپ سے غلطیاں ہوئیں جہاں آپ سے کوتاہیاں ہوئیں فوری طور پر اللہ رب العالمین نے آپ کی اصلاح فرما دی اور جو آپ بولتے تھے وہ اللہ کی طرف سے وہی ہوا کرتی تھی اس لیے رسول کی اتباہ واجب ہے اس لیے ہم دوسروں کو چھوڑ کر کے ہمارے لیے رسول اکرم کی پہروی واجب ہے اور ہم کرتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا میرا راستہ وانہادہ سراتی مستقیمہ میرا بلا راستہ یہ سرات مستقیم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کہا کہ انکا لتدعوہم الہ سرات مستقیم اے رسول آپ جو جس کی ہم نماز میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سرات مستقیم پر چلا رسول اکرم کی دعوت اسی سرات مستقیم کی دعوت تھی قرآن کریم میں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ انکا لتدعوہم الہ سرات مستقیم آپ سرات مستقیم کی طرف دعوت دیتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علا سرات مستقیم اے رسول اکرم آپ بذاتے خود سرات مستقیم پر آپ سرات مستقیم پر اور رسول اکرم جو بولتے ہیں کہاں سے بولتے ہیں ہم پیروی کی دعوت کیوں دہتے ہیں اتباع رسول کی بات ہم کیوں کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ سراتِ مستقیم کا راستہ رسول اکرم کی دعوت سراتِ مستقیم ہے رسول اکرم جس راستے پر تھے وہ راستہ سراتِ مستقیم کا تھا اور اسی میں کامیابی اور نجات ہے اور رسول اکرم جو بولتے ہیں یہ اپنی طرف سے نہیں کس کی طرف سے جو کچھ ہوتا ہے آسمان سے وہی ہوتی ہے اس لیے اللہ کے رسول سے ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا ہر سال حج فرض ہے تو آپ نے آپ خاموش رہے پھر بعد میں کہا کہ اگر میں بول دیتا ہاں تو تمہارے لیے ہر سال حج فرض ہو جاتا اس لیے میں خاموش رہا تو رسول اکرم کی بات اتھارٹی ہے اہل ایمان کے لیے اگر آپ بول دیتے ہیں ہاں ہر سال حج فرض ہے تو دین کا قانون زردہ بن جاتا لیکن رسول اکرم خاموش رہے کیوں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو بولتے ہیں اللہ کی طرف سے بولا کرتے ہیں وَمَا يَنْتِقُوا عَنِ الْحَوَىٰ اِنْهُوَا اِلَّا وَحْيُنْ يُوحَا کلامِ رسول دراصلیہ کلامِ ربانی ہے جو وہیئے الہی کی شکل میں جو وہیئے غیر مطلو کی حیثیت رکھتا ہے اور اللہ رب العالمین کے بندوں کے لیے قانون اور ذابطے کی حیثیت رکھتا ہے عبداللہ ابن عمر ابن عاز کہتے ہیں کہ عام انسان اور رسول کی بات کرو گے کتنا بدنصیب آدمی وہ ہے جو رسول کی بات کو چھوڑ کر کے کسی غیرِ رسول کی پیروی کرے یا تقلید کرے اس کے راستے پر چلے آپ کا پیارا راستہ سراتِ مستقیم کا راستہ آسمانی ہدایت کا راستہ اللہ کی طرف سے سب کچھ صاف ستھرا کیا ہوا شاہ راہِ نجات اس کو چھوڑ کر کے کسی عام بھٹکتے ہوئے غیر معصوم آدمی کے راستے پر چلے عبداللہ ابن عمر ابن آس کہتے ہیں کہ رسول اکرم جو بھی بولتے میں لکھ دیا کرتا تھا صحابہ نے کہا کہ کیوں لکھ دیتے ہو رسول اگرامی کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی خوشی میں ہوتے ہیں کچھ بھی بول دیتے ہیں سب تم نوٹ کرتے ہو حدیث ہو جایا کرتی سنانے لگے عبداللہ ابن عمر ابن آس کو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کی ہر بات ہر بات حدیث نوٹ کر لیا کرتا ہوں یہ لوگ مجھے ڈانٹ رہے ہیں فٹکار رہے ہیں کہ کیوں لکھ لیا کرتے ہو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأَوْمَا بِإِسْبَعْهِ إِلَا فِيهِ وَقَالَا يَا عبداللہ اُکْتُبْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بَيْدِهِ لَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا الْحَقِّ رسول اکرم کی پیریدی کی دعوت ہم اس لیے دیتے ہیں کہ زبانِ رسالت ماب کی ہر بات حق ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ رسالت کا ہر کلام یہ اللہ کی وہی کے درجے میں ہے اور دین کا حصہ ہے جو یہ کام انسان پیارے رسول کی حیثیت کا مقابلہ نہیں کر سکتا عبداللہ کو کرسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لکھو اس ذات کی قسم لَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا الْحَقِّ میرے اس موہ سے میرے اس مبارک موہ سے صرف حق کا کلمہ نکلتا ہے سچ کا کلمہ نکلتا ہے سراتِ مستقیم کی بات ہوتی ہے اس لیے میرے بھائیو ہم رسول اکرم کی اتباہ کی بات کرتے ہیں اور یہ ہمارے لیے شرف کی اجاز کی بات ہے یہ اہلِ حدیثوں کا فضل ہے یہ سلفیوں کا بہت بڑا اجاز ہے کہ میں نے کہا نا کہ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ذات کو تو مانتا ہے لیکن بات کو نہیں مانتا اور ذات کو صرف ماننا یہ مشرقین کا شیوہ ہے کفار اور روح سے مکہ کا شیوہ تھا ہماری یہ خوبی ہے جو صحابہ کی تھی کہ وہ ذات کو بھی مانتے تھے اور بات کو بھی مانتے تھے ہم نے ذات کو بھی مانا ہے بات کو بھی مانا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہا الالمین ہم مسلمانوں کو پیارے رسول سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے موضوع بڑا اہم تھا اور اس کے بڑے مختلف گوشے ہیں میں نے بکھرے ہوئے انداز میں کچھ بنیادی باتیں ادھر ادھر سے لاکر کے کہنے کی کوشش کی تاکہ ایک پیغام آپ کے سامنے رکھوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین ہم سب کی تمام نیکیوں کو قبول فرمائے ہمیں توحید سے اور سنت سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العالمین ہم سب کو سنتوں کے لئے مر مٹنے اور سنتوں کی تبلیغ اور اشاعت کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کی طرح پیارے رسول کی سنتوں کا شہدائی اور فیدائی بنا کر کے زندگی جینے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العالمین ہم سب کو نجات اور جنت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان مجبور مقہور ہیں اللہ اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرمائے اللہ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو اس دنیا میں عزت و غلبہ کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوان آل الحمدللہ رب العالمین استغفر اللہ لی و لکم و لے سائر المسلمین